سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزادہ غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگے تو تھم سپ دیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم نبیین محمد المصطفی وعلا آلہ واسخابہ علی الصدق والصفاہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہكم إلہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلہ واسخابہ يا حبیب اللہ والسلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلہ واسخابہ يا حبیب اللہ والسلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ محترم سامعین و ناظرین آپ کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوں اور اس مسئلے پر گفتگو ہونے والی ہے جس کے میں بسات نہیں رکھتا اس لیے کہ خاجہِ خاجگان سید السادات مجددِ آزم حضرت پیر میر علی شاہد جن کا خدا کی زمین پر کوئی ثانی نہیں تھا انہوں نے الزامِ خسم کے لیے دشمن کو خاموش اور شرمندہ کرنے کے لیے جو سوال ترتیب دیا تھا اس وقت کے کسی آدمی نے آج تک اس کو حل نہیں کیا نہ اس پر گفتگو کی اور فی الواقع یہ خاجہ گفتگو ہی کی شان ہے وہ خود اس کی بزاد کریں یا ان کے اولاد امجاد میں سے کوئی ان کا روحانی پروردہ سبزادہ بزاد کریں یا وہ علماء ربانی جو وہاں ان فضاؤں میں رہتے ہیں خاجہ گلوی رحمت اللہ علیہ کے آب و ہوا سے مستفید ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں دونے چھوچتی ہے اور میرے جیسے آدمی میرے خاجہ گلوی میں کوئی تناسب نہیں ہے یہ خاک اور افلاق کا تناسب ہے کترے اور سمندر کا تناسب ہے ایک ذرہ بے مقدار اور سورج کا تناسب ہے میں اس اہلیت میں نہیں ہوں کہ خاجہ گلوی رحمت اللہ علیہ نے جس سوال کو دشمن کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا جواب میں دے سکوں تم حکم حاکم مرگ مفاجات سابزادہ میر فرید الحق صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اپنی بسات پر کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر گفتگو کروں آپ نے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کا کلمہ قوائد کے مطابق اس کا ترجمہ کرو کلمہ شریف کا اگر تم نفس کلمہ شریف کا ترجمہ کرنے پر قادر نہیں ہو تو باقی چیزوں میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو مسئلہ اصل میں زیر بیعت جو تھا وہ آیاتِ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک ایسی ایکسپریس پرویئن ہے جس کے ہوتے ہوئے آیاتِ مسیح کا انکار کرنا صلاحةً کفر ہے وہ کیا جس کا نام ہمارے کاغذات میں عیسیٰ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے ایک بات اسے بن اسرائیل میں سے ہونا چاہیے دو بات اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آلِ کتاب ہیں اس کی موت سے پہلے پہلے سب اس پر ایمان لائیں یہ فضل ہے یہ سچے اور جھوٹے میں فرق کرتی ہے مرزا جی نے جب لاور کے ٹائلٹ میں سر رکھ کے جان دی اسے دون سے کوئی پوچھے بتائیں وہ عیسیٰ کہاں ہے کہ جن کے آنے کے بعد ہر آلِ کتاب ایمان لائے گا قرآن نے تو تعلیم دی ہے عیسیٰ اس شخصیت کا نام ہے کہ کوئی بھی آلِ کتاب ایسا نہیں ہوگا جو اس کی وفات سے پہلے پہلے اس کا کلمہ نہ پڑے اور الہوکم الہوہم واحد اس پر آل حضرت خواجہ گلوی کی تحقیق یہ ہے جب یہ الہ کا لفظ آلِ ایمان کی نصد سے مذکور ہو تو اس کے معنی ہوتے معبود برحق لیکن جز غیر غیر مسلم کی طرح منصوب اس وقت اس کے معنی ہوتے معبودانِ باطلا تو پھر اس کا فاصلہ فیصلہ سیاہ کو سباک کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے جو ہی عزور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے فلفل والے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہا سب سے پہلا آدمی جس آدمی نے منطق پر کتاب لکھائی ہے اس کا نام ہے یزید اور اس کا نام ہے خالد بن یزید وہ اسلام کی شکل بگاڑنا چاہتا تھا مگر وہاں خاجہ گولوڑی جس علم کو اسلام کی شکل بگاڑنے کے لئے استعمال کرنا چاہا اس کو آپ نے اس دین کو سمارنے کے لئے استعمال کیا یہ کمالِ قدرت ہے یہ کوئی کسی کے بس کی بات نہیں خدا کی دین ہے جس کو دے دے تو امام راگب اسفہانی جن کا سنفات پانچ سو تین ہے اور امام غزالی اس کتاب کو ہمیشہ بگل میں لیے پھرتے تھے اور کہتے تھے خدا کے آسمان کے نیچے قرآن کی لغات کا ترجمہ اس لغت سے بہتر کسی شخص نے نہیں کیا وہ میرے پاس موجود ہے انہوں نے متدد مقامات پر حوالے دیئے ہیں اور بتایا کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اس میں خواجہ گولوی رحمت اللہ نے ایک لفظ علمِ بلاغت کا استعمال کیا ہے وہ کیا ہے کسرِ قلب کسرِ قلب کل کے جدیں تروں کے کسر ہیں لا اللہ کے ساتھ لہیسہ اللہ کے ساتھ لہیسہ غیروں کے ساتھ ان سب میں مشکل ترین جو قائدہ ہے کسر کا وہ کہلاتا ہے کسرِ قلب جیسا کہ میرے پاس پوری قوم آئی ہے مگر زید نہیں آیا میرے پاس پوری قوم آئی ہے زید نہیں آیا تو جواب میں کہہ دیا جائے کہ زید کے سوا اور کوئی آیا ہی نہیں ہے اس کا نام ہے کسرِ قلب وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے تین سو تیرہ بت ہیں ان کی پوجہ درست ہے اس کے سوا کی ارگز درست نہیں کسرِ قلب یہ ہوئی وہ جس کا والا سرکار دے صرف اس ہی کی پوجہ درست ہے باقی سب کی غلط ہے اور اس جگہ جو فلسفہ نے طریقے اختیار کیے تھے ایک فلسفہ کا طبقہ تھا جس کا نام تھا فلسفہ مشائیہ یہ اریسٹارٹل کا تھا اریسٹارٹل کو جو پتا چلا کہ مکدونیا میں سکندرز و کرنہین کو قتل کر دیا گیا یا مار دیا گیا اس وقت وہ چھپا پھرتا رہا کیونکہ اپنے دورِ وزارت میں جو غلط کام اس نے کیے تھے اس کی وجہ سے وہ ڈرتا تھا کہ مجھے لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ عرض مانے کے حکومت میں ایسے لوگ پائی جاتے ہیں جو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں پھر ان کا انجام اچھا ہونے کا چانس نہیں رہتا جس وقت آپ چک کریں گے کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور نکلے گی ان کو کہتے ہیں فلسوائی مشاہیہ یہ آپ کے یونان میں اس کا ایک شاگر تھا جس کا نام تھا اکیڈیمیس اس کے پاس آکے ٹھہرے اور اس کو بتایا کہ میری جان خطرے میں ہے اس نے ایک باغ اس کو دے دیا اور پڑھانے کے لئے کچھ بچے دے دیئے تو اس نے اس کا نام رکھ دیا اکیڈیمی اکیڈیمی جو ہے یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے یہ یونانی کا لفظ ہے اور اکیڈیمیس اس کا وہ شاگر تھا جس کے نام پر اس نے وہ مدرسہ قائم کیا اور آج لکیر کے فقیروں نے کہہ جو کہ قرآن اکیڈیمی ہے کہہ جو کہ اور اکیڈیمی ہے مگر یہ ایک کافر کی یادگار ہے محمد کی یادگار نہیں تو دوسرے طبقے کا نام ہے فلسوائی اشراکیہ مشاہیہ کا کیا مضمون ہے وہ خدا کی تلاش کرتے ہیں مگر خدا کی تلاش میں نبی کی الرسول کی رانمائی کو قبول نہیں کرتے میں اقلی دلائل سے خدا کی جو سجوع کرتے ہیں لیکن جو اشراکیہ والے وہ کہتے ہیں خدا کی تلاش کریں گے مگر یہ ہے کہ جو نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں کریں گے اس جگہ اس کا ثبوت ملتا ہے انہ فی قلق السماوات والارد والقلاف اللہل والنہارے والفلقلتی تجریف البقر بغائی انفعو الناس وما انظر اللہ من السماعی میں ما انفعیابی الارض بعد ابوتیہ و بستفیہ من کل دعبتی متصریف الریاق والسخاب المسخر بین السماعی والارض لآیات اللہ قومی یا قلون کہا کہ زمینوں و آسمانوں کے پیدا کرنے میں دن اور رات کے مختلف ہونے میں سمندروں کے اندر کشتیاں چلنے میں اور زمین و آسمان کے دن میں لٹکے ہوئے بادلوں میں اور بادلوں کے برسانے میں اور مردہ زمین کو زبارہ زندہ کرنے میں اور اس پر ہر چلنے پھرنے والے رینگنے والے چلنے والے جانور پیدا کرنے میں لآیات اللہ قومی یا قلون اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے بتایا کہ تم خدا کی تلاش کرتے ہو تو صرف اس ہی خدا کی تلاش کرنا درست ہوگا جس کی رانوائی سرکار کرتے ہیں باقی فلسفہ پیدا ہوئے ایک لاعدریہ تھے ایک انادیہ تھے کتنی طبقے پیدا ہوئے لیکن جن کو موت برمانا جا ہوئے یہ دوئے ہیں فلسفہ مشاہیہ یہ ارسلو کی جماعت ہے فلسفہ اشراقیہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے لیکن یہ لوگ خدا کی تلاش کرتے ہیں مگر خدا کی تلاش میں نبی کے دلائل کو رانوائی مانتے ہیں اب ذرا اس پر قائدہ اس کو منتبق کرو کہ یہ قصر قلب کی طرح ہے انہوں نے کہا صرف یہی معبودانِ باطلہ عبادت کے لائق ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں اس کا ذرکار نشاندہی کرتے ہیں رب کہتے ہیں صرف وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے تو آج وہ سارے رشتے کٹ دیئے تمام جستجویں ختم کر دی جستجو کرنی ہے تو سرکار کے غلاموں کی غلامی میں رہ کر کے سرکار کی غلامی کا توقع پہن کے اس کی جستجو کرو اب میں جب کبھی اس مضمون کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسن علی سنجری کا کلام یاد آتا ہے اکلِ حسن چباشد اندر حضورِ عشقت طفلِ جہان عدیدہ درپیشِ بادشاہِ جتے ایک نادان بچے کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اپنا نام نہیں بتا سکتا وہ باقی باتیں کیا بتائے گا تو خاجہ گولوی کے حضور کھڑا ہونے سے دل کبراتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کی کسی بات کی تشریح کرنا میرے باس کی بات نہیں اور حضرت علامت افتازانی نے کہا لفظِ اللہ جو ہے یہ اسمِ مرتجل ہے اسم کی دو کس میں ایک اسمِ منتقل اور ایک اسمِ مرتجل اسمِ منتقل اسے کہتے ہیں جو پہلے کسی کا نام رکھا گیا ہو وہ استعمال کیا گیا ہو لوگوں نے برکت سے برکت کی جستیوب میں یا تعلق کو ظاہر کرنے میں یا تقدس کو ظاہر کرنے میں اس نام پر کوئی نام رکھے تو گزرے ہوئے شخص کے نام کی برکتوں یا اس کے عضبتوں کا عصہ لینے کے لئے وہ کرتا ہے اس کا نام ہے اسمِ منتقل لیکن جو پہلے کسی کا نام نے رکھا گیا ہو اس کو کہتے ہیں اسمِ مرتجل یعنی اللہ سے پہلے اللہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا یہ کسی سے فضل حاصل نہیں کرتا یہ علامت افتازانی نے اس کو کہا یہ اسمِ مرتجل ہے اور انہوں نے تلویہ کے اندر صفحہ پچپن پہ لکھا ہے کہ اس کا اجماعی ترجمہ آل سنت کے لئے کیا ہے کہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کی ترقیبِ ناوی کیا ہوگی کہ لا الہہ لا نافیہ لا نافیہ جنس الہہ اسمِ نقرہ مبنی علی الفتح اللہ عرفِ استثناء ملغاز عمل اور اللہ ہو مستثناء مفرق یہ اس کی ترقیبِ ناوی ہے تو معنی یہ بن گئے کہ اللہ صرف وہی ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے جس کی نشاندئی سرکار نے کیا ہے تم کس چکر میں پھرتے ہو تمہارے پاس اس نشان اس خدا کی نشاندئی کس طرح ہوتی ہے نہ تم نے دیکھا ہے نہ دیکھنے والے کو دیکھا ہے نہ دیکھنے والے کی بات سنی ہے بات تو اس کی کرو جس نے ملاقات بھی کیا ہے دیدار بھی کیا ہے بات بھی کیا ہے موسیٰ ذی ہو شرفت بھئی اکپر توے جمال تو این ازاتمی نگری و در تب سمی اب عرضِ خواجہ گولوی کا مطلعہ نے اس کو منطق کے پروجیکٹر پر چڑھایا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ قضیہ حملیہ موجبہ اور ضروریہ مطلقہ ہے کس طرح سمجھے ہیں چار اجزاء مشہور قضیہ کے ایک موضوع ایک مخمول ایک اس کی جہت ایک جہت کی کیفیت موضوع اس کا کیا ہے لا الہ الہ موضوع ہے محمول اس کا کیا ہے اللہ ہو اور جہت اس کی کیا ہے کا بزرورت تو اس کا معنی یہ بن گئے کہ الوحیت اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوگی ضرورت کے یہ معنی موضوع کے بارے میں مخمول کہتا ہے کہ میرا جو اس سے تناسو ہی میرا جو اس سے تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی انفقاق کو قبول نہیں کرتا جس خدا کی نشاندئی سرکار نے کی ہے اس کے سوا یہ کسی پر صادق نہیں آتا اور اس سے جدا نہیں ہوتا اگر اس خدا کو تلاش کرنا ہے جس کو سرکار نے بتایا ہے سچا خدا تو اس کا قضیہ ضروریہ مطلقہ کا یہ تقاضی ہے کہ الوحیت اس سے جدا نہیں ہوگی جس کا ترجمہ سرکار نے بتایا ہے جب تک دنیا ہے یا رہے گی یا خدای کا تو صبر رہے گا اسی واسطے سے رہے گا اس واسطے کو نکال کے بیج میں آپ جائیں تو کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکے نہ خدا کا مفہوم سمجھ سکیں گے تو ان آلات نے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات نے جس خدا کی نشاندہی کی ہے اس کا انفقاق اس ذات سے ممکن نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں موجبہ کلیہ کس طرح ہے یہ تو جزیہ ہے لا الہ نقرہ آیا ہوا ہے لا الہ ما من الہ اللہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے تو قائدہ یہ ہے منتقی لوگ کہتے ہیں جسد نقرہ سیاہ کے کلام میں واقع ہو اس وقت کلیت کے بانا دیتا ہے یعنی سب کی نفی کر دی ما من الہ اللہ سوائے ذات باری کے اور کوئی مابود براک نہیں اور اس پر یہ کہ یہ ایک قضیہ ذہنیہ ہے یعنی آپ کو خدا نظر نہیں آتا اور خدا کے دلائل آپ کی گرفت میں نہیں ہے تو جب کوئی موجبہ کلیہ طبیعہ ہو یعنی سامنے نظر نہ آتا ہو اس وقت پھر کوئی ایسا ایسا قضیہ بنا جاتا ہے جو خارجیہ ہو یہ ذہنیہ ہے نا ذہن میں ہے یہ بات کہ خدا ایک ہے اور صرف وہی ہے تو اس کی یقین دیانی کس سے ہوگی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد موضوع ہے رسول اس کا محمول ہے اور کیسی جیت اس کے کیا ہے ضرورت ہے یہ قضیہ غملیہ موجبہ ضروریہ مطلقہ ہے یعنی کبھی بھی محمد سے رسالت جدانی ہوگی لفظ رسول پر چند باتیں میں بیرز کروں گا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے ضرور میں اس قابل نہیں ہوگی دربارہ گورہ شیبیں کوئی علمی بات کر سکوں لیکن تاہم مجھے رسول کے لفظ پر اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کے اولاد میں سے ہوں اس کی غلامی کا توق پہنا ہوا ہے رسول ایک ایسا لفظ ہے جس کو قرآن مجیدیں بڑے عظیم معنی کے لئے استعمال کیا ہے وہ کیا کیا ہے تمہارا کام بنانے والے ایک اللہ ہے اللہ نے اپنا اس میں ذاتی استعمال کیا کہ جتنے صفات ہوتے ہیں ذات کے تحت ہوتے ہیں وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول رسول کا نام نہیں لیا وصف کا نام لیا معلومہ یہ وصف جو ہے اس کو دخل ہے مشکلات کو حل کرنے میں اس کا رسول تمہارا کام بنانے والا ہے اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اس کا مطلب رسول کا مفہوم ایک ایسا ہے ہر اُس جگہ وہ مددگار ہوگا جس جگہ وہ رسول کہلائے گا مادہ رسالت کو دخل ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے نا یا ایوہاں نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَا اے نبی ہم نے آپ کو گواب بنا کے بھیجا ہے رسول کو گواب بنایا ہے اب حال ہے اس کا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَا وَبْوَشْرَا شَاہِدَن بنا کے حال ہے اب حال ذلعال کے ساتھ جو تعلق لگتا ہے وہ کبھی منتقلہ ہوتا ہے کبھی غیر منتقلہ ہوتا ہے کبھی آل ذلعال سے جدا ہوتا ہے کبھی نہیں جدا ہوتا مگر اس جگہ عاملِ آل کو دیکھیں گے عاملِ آل اگر پرماننٹ ہے تو ارحال بھی پرماننٹ ہے اگر عاملِ آل عارضی ہے کہا کیا کہا ارسلنا کا عاملِ حال ارسلنا ہے حال کیا ہے شاہدن رسولا شاہدن ارسلنا کا شاہدن ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو عامل کیا ہوا ارسلنا ہوا تو بھیجنے والا اللہ ہے نہ اللہ کو زوال ہے نہ رسول کے حاضر و ناظر ہونے کو کوئی زوال ہے اور وہ کارسازی وہ کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کارسازی کا دائرہ کیا ہے کہ جو رسالت کا دائرہ ہے اس کی رسالت کا دائرہ کون سا ہے کہ جو خدا کی خدائی کا دائرہ ہے جہاں تک خدا خدا ہے وہاں تک رسول رسول ہے اللہ نے دامنے رسالت کو اپنے دامنے ربوبیت اور علوہیت سے واپستہ کر کے پھیلا دیا کہ جہاں تک میری خدائی کا دامن جائے وہاں تک تیری رسالت کا دامن بھی جائے میں کائنات کائنات کو بساؤں خدا ہو کے تو قائنات کو مساؤ رسول ہو کے حاضری ناظری تیری بھی ہو حاضری ناظری میری بھی ہو تو کام بنانا کلمے کے اندر یہ بحث آگئی ہوئی ہے کہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں جس کو ہم رسول کہتے ہیں وہ کام بنانے والا ہے اس کی شخصیت ایسی ہے وہ کہاں کہاں کام بنائے گا کہاں دنیا میں بنائے گا جیسا حضرت امام طبرانی نے طبرانی عوسط کے اندر بیان کیا ہے کہ جناب سیدہ جناب سیدہ عمر حرز میں بندل حرز ان کے گھر میں سرکار کی باری تھی تو آپ بہت الخلاب میں تشریف لے گئے تو وہاں سے اس کو آواز دیتے ہیں لبیک یا راجس اور راجس میں حاضر ہوں تو محمون ابن دیارس بات میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے کہاں میں راجس سے بات کر رہا تھا کہاں وہ کہاں ہے کہاں کہیں دشمنوں کے نرگے میں تھا اس کو اپنی زندگی کوئی امید باقی نہیں رہی اس نے مجھے پکارا یہ پکارنے کی بھی تیری ہے ندائے حاضر لے لغائب جیسا کہ امام زین العابدین نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رحمت العالمین ادریکل زین العابدین یا رسول اللہ زین العابدین کو پہنچ گئے گا بہبوس ہے اہد الظالمین فی موقعہ المزدام ندائے حاضر لے لغائب اجھے گئے یعنی دنیا میں سرکار کا رسول ہوکے تو مددگار ہونا اور مشکل کو آل کرنا ثابت ہے اور برزخ میں بھی رسول ہے اس لئے برزخ کی مسئیبتیں بھی حال کرتا ہے جسے قبر میں بندہ جاتا ہے ماں نہیں جاتی بہن نہیں جاتی بیگم نہیں جاتی خاندان نہیں جاتا پیر نہیں جاتا مرید نہیں جاتا استاد نہیں جاتا شگرد سرکر بھی رسول جاتے ہیں کیوں کہ یہ اتنی دور کی بات ہے کہ رسالت کے پروں کے بغیر وہاں تک اڑھ کے پہنچ سکتا نہیں جب سب سوالات میں پاس ہو جاتا ہے آخری کوئشن ہے ماں کنتا تقول بھی کہ حضر رجل اس برد خدا کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جب کہتا ہے یہ میرا رسول ہے میرا نبی ہے میں اس کا غلام ہوں اس طرح نم نومت العروس اس طرح سوجہ جس طرح دلنس ہوتی ہے یہ کی طرح کی مانند کی مثل یہ مسئلہ علم بیان کا علم بیان کے چار ارکان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مشبہ ایک مشبہ بہی ایک عرف تشبیح ایک وجہ شبہ لیکن ان چاروں میں مداری حکم کی کیا چیز ہے کہ وہ جو وجہ شبہ ہے وہ مداری حکم ہے اس میں کونسی چیز مداری حکم ہے کی مانند یعنی دلن کی مانند سوجہ کیوں کہا دلن کے اندر ایک خاص خاصی کی طبائی جاتی ہے دلن نوبیاتی دلن ہے اس کی بہن اس کے کمرے میں نہیں جاتی ماں نہیں جاتی ساس نہیں جاتی نند نہیں جاتی اس کا بہنوی نہیں جاتا بہنیں نہیں جاتی اور اس کے دیور نہیں جاتے سسر نہیں جاتا ساز نہیں جاتے پتہ نہیں نو بیاتی دلر پتہ نہیں کس حالت میں ہو ایک خامدی جا سکتا ہے باقی کوئی نہیں جا سکتا تو اب سرکار بتلاتے ہیں اس طرح جس طرح جس طرح دلنس ہوتی ہے یعنی اب تیری قبر میں آؤں تو میں ہی آؤں میرے سوا کوئی نہیں آسکتا تو یہ رسالت کا مفہوم ٹھہرا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ معنی آگئے محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی محمد سے کبھی رسالت جدا نہیں ہوگی وہ زندگی میں بھی رسول ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رسول ہیں دنیا میں بھی رسول ہیں قیامت میں بھی رسول ہیں جب قیامت کے میدان میں عدیش شفاعت پر گفتگو آتی ہے تو حضرت صاحب فضل باری امام ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں کوئی اخبار نہیں شپے گا کوئی اعلان نہیں ہوگا کوئی ٹی وی نہیں چلے گا کوئی ٹرازیسٹن نہیں چلے گا کوئی تار برکی نہیں چلے گی کوئی پیغامر زانی کا سسٹم نہیں ہوگا اس وقت یہ بات انہیں کون بتائے گا کہ آپ کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو کہا سنی دنیا میں تو جو لوگوں کو بتاتا رہا کوئی مشکل وقت آپ آ پڑے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو اس عقیدے کی بنیاد پر وہ رسولوں کی تلاش کریں گے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے یہ کیوں کہ اگر کل انکار کریں ہم ان کی بات نہیں مانتے تو کہیں یہ تیرے بابے سے شروع کی ہے اب انکار کس طرح کرتا ہے وہاں سے چلتے چلتے وہ پہنچے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کے پاس پہنچے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے وہ جو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے نا ایک اونچے پلیٹ فاربر ایک شخصیت اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہے اور علی جس جھنڈے کو اٹھائے ہوا ہے وہاں چلے جاؤ جب لوگ وہاں آئیں گے یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے علیے باقی نبی تو یہی کہتے ہیں اِذَا ابُوِ الْا غَهْرِ کسی دوسرے کی طرف جاؤ لیکن جو خدا نے کہا ہوا ہے کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کلمہ میں رسول اللہ آیا ہے تو یہ کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں حضرت امام تفتدانی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا اجبائی مسئلہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے اندر لفظ رسول کا وجود موجود ہونے سے عمر کی دلیل ہے جو قیامت کے میدان میں جب سب طرف سے دار امیدیں ٹوٹ جائیں گی اس سے یہ امید باقی رہے گی سرکار پانے گا و جس کے لئے مارے مارے پھرتے رہے ہو اس کے لئے تو صرف میں ہوں تو اب میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں دیا ہوا ٹائم اقتضام پذیر ہوا اللہ میرا اور آپ کا خاتبہ اپنی بارگاہ میں منظور ہو مقبول فروائے کہاں میں اور کہاں خوایا گوڑ بھی رحمترہ کے بیان کے بزاعت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن حضرت محر فرید العاق صاحب کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو میرے چاند باتیں اس پر کر دیئے امید ہے آپ اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میری علمی کمزوری کی پوزش پذیری کریں گے اور میری خطاوں سے در گزر فرمائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمَبِئِنِ وَاَخْرَ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدَ لِللَّا اِنَا بِالْعَالَمِينَ الصلاة والسلام اللہ رسول اللہ خیر خلقی محمد موالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے امت میں جن کے فضائل بیان کرتے وقت یہ فضائلِ امت ہیں یہ فضائلِ اہلِ بیت مجھے اور ان کو پہلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا یہ مدودی شاپکور مجھے موسیقی